سلام علیکم ویلکم بیک ٹو اندھر ولوگ امیل کب آپ سے خیریت ہوں گے آج ایک نئے ولوگ میں آئے اور آج گیم کھیلتے کھیلتے بھائی کنٹرولر کا مسئلہ بن گیا اور میرے ایک پرانے اسٹوڈنٹ ہے اس کی گھر آئے ہوں اور یہاں سے کنٹرولر وغیرہ بلے کے بڑے عجب سی جگہ سے اسٹارٹ کروں اب وہ آج ہے پہر انشاءاللہ وہ کنٹرولر وغیرہ لے کے جاکے گیم تو اسٹارٹ ہوگے تھے سب نے کہا کہ سر آپ نے وغیرہ سٹارٹ نہیں کیا میں نے کہا کہ وغیرہ سٹارٹ نہیں کیا تو اب یہاں سے وغیرہ سٹارٹ کرتے ہیں اور ویلکم ہوگے آپ سب کو بس یہاں سے پہر انشاءاللہ چلتے ہیں پھر آگے جا کے بات کریں جلو بھائی یہ سارے ابھی کھیل رہے ہیں لگے میں سارے مسٹر واجدان اور سارے تینکیو ولید ولید آج اپنا پی ایسپورٹ لے کر رہا ہے کتنا کیا سکور ہوا 5-1 واہ چلو گوڑ ویلڈ 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 سکور ہے 5-1 سوکر ایڈ اور پسند کس طرح چلو گوڑ ویلڈ ویلڈ شاوش اور اس کے ساتھ میچیز اوور کون جیت گئے چلو ویلڈ شاوش آئیے دو بھی ابھی ادھر کھیلے پی ایس فور کے انتظار میں اب ان کے جو ہے یہ مالموس جو ہے 110 سیکنڈ بعد جو ہے لگنے والا ہے یہ اس ولوگ بنا رہا ہوں گا آپ کو بھی یہ دیکھیں آپ کا چینل کنا کیا ہاں یہ جو ہے ابھی لگے گا اور پھر یہ سارے کھیلیں گے یہ 94 سیکنڈ یہ سارے بھی بیٹھے ہیں اور وہ پرانے پرانے سٹوڈنٹس بھی آئے ہیں یہ بھی پرانے ہیں اور یہ سارے کھیل ابھی جو ہے ٹیکن کا میں شروع ہو گئے ان کا اب دیکھتے کون جیتے گا یہ کزویا اور جو ہے گنجیک جو ہے آپس میں لڑائی کر رہے ہیں اور اس طرح جو ہے سارے ابھی سیٹ کر رہے ہیں بس ازیر اور ہم سارے انہیں سب سیٹ کیا ابھی یہ فیفا کے میچ ان کے لگیں گے بس اس کے بعد انشاءاللہ جب سارے ہو جائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے پھر میں بھی کھیلوں گا پھر اس بات میچ لگائیں گے یس؟ انکم کچھ بھی نہیں آئی فیلان ٹھیک ہے جیت گیا تو پر کرنے جیت گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ سارے بھی جو ہے پیپا کھیلے لگ گئے کیا سکور رہے ہیں زیرو زیرو ابھی تک جو ہے اتنا سلو سلو کھیل رہے ہیں باشدہ انکم کچھ نہیں آتا تمہیں کچھ آتا ہے تمہیں کچھ آتا ہے ٹھیک ہے گرم ہے گرم چلو اچھی بات ہے جو ہو سکتا ہے اب دیکھتے پھر یہ جو ہے ٹھرٹی منٹ ٹھرٹی منٹ ہو گئے اور وہ بھی صحیح چل رہا ہے اور یہ بھی اور بھی فوج آگئی ہے اب دیکھتے پھر کیا بنتا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ کھیلیں گے پھر باقی جو ہے سارے گیمز وغیرہ دکھائیں گے اور جتنے پیسے اس سے ترکی جائیں گے یہ بہت زیادہ منافع ہوئا ہے یہ بہت زیادہ منافع ہوئا ہے دو سو ہے دو سو دو ہزار نہیں ہے اندو کا بھی میچ چل رہے ہیں اور ابھی یہ بیٹھ کے فیفا کھیل رہے ہیں اور ون ون برابر ہو گئے حمیم تم نے بھی گول ماری دیا چلو گڑ اچھی بات ہے مویس تمہارا میچ کیون نہیں چل رہا ابھی دیکھ بار کے جیت گئے اچھا چلو ابھی میچ اور آپ جا کے میچ کھیلیں گے ٹیکن ٹیکن میں پھر یہاں ان کے فیفا ختم ہو جائے پھر جا کے فیفا کھیلیں گے انشاءاللہ ٹائرڈ بہت برابر ہے اب بچے اچھے سار ہیں زہر صاحب آئیے ٹائرڈ؟ ٹو مچ صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں پیسے تو پیسے نکالو پیسے نکالو پیسے کے بغیر کوئی کوئی ڈسکاؤنڈ ڈسکاؤنڈ نہیں ہے ساری چیزیں کریں دوستوں کے گئے میں آزار کھیلیں دیں ہم نے امریکہ سے ایک بندہ منگوایا ہے کھلنے کے لئے یہ ابھی پیسے نکالو پیسے نکالو پیسے بہت ٹھک ہے شکر اللہ کی ٹیکن کا اپنا لگا ہے فیفا کو اپنا لگا ہے فیفا اور ادھر بھی فیفا پیسے چل رہے ہیں یہ اب ایک اور نیا کس کمار آگیا ہے ابھی گیم کھل کے جا رہے ہیں انگروں پیسے قیالو پیسے چلقarme یہ بندہ بھی کیا چل رہے ہیں آپ کا لڑکیاں نہیں ہیں اچھا جا رہے ہیں یہ ہمارا پیکئی بلینڈر ہے اور یہ پروفیسر ہے پروفیسر کا وہ بدیجہ صحیح جا رہے ہیں باس اچھا ہے تم لوگ لگے کیوں آج اندر تمہیں گے آور میٹ آور جو ہے کام والے گاڑیوں میں یہ رکھتے ہوئے ٹی وی رکھتے ہو اور باقی جو ہے وہ دو ٹی ویز وہاں بھی پڑی بھی ہیں تو کام شام جو ہے آج دل کھول کے کیا ہے اب یہ ہوں میں اور میری حالت بہت ہوئی بھی ہے ٹائٹ اب جائیں گے جس سے کنٹرولر لے اس کو کنٹرولر دیں گے پھر اس کے بعد مزے سے جائیں گے اپنے اپنے گھر اور گوھر آج ہمیں کھلائے گا تکے کباب تو بھئی ہم سارے آئے ہیں اب زہر صاحب سمیت آ رہے ہیں اب یہ جو ہے بہت سخت پیاس لگی تھے صبح سے جب کوئی کانا پینہ نہیں کیا تھا اور میٹ آور ڈیئر فرنڈ گوھر نیاب بس اب جو ہے پیاس بگانے کے لیے گرمی میں جو ہے گننے کے جوز سے اچھا کچھ نہیں ہوتا ہے اب گننے کا جوز پییں گے اور خیر سے زرہ کا بیٹ کریں گے وہ آئے گا پھر کچھ اور پییں گے کھائیں گے پھر صبح جا کے کام کریں گے پھر ایک بار خیر سے بیٹھ کے تھوڑا سا انجوائے کریں گے ہم نے منگوائے ہیں چپس اور چائے منگوائی ہیں اب چپس آ جائیں گے بس چائے آ جائیں پھر چائے وغیرہ پیتے ہیں پھر اس کے بعد دوڑ دیر بیٹھیں گے پھر زرک کے جائیں گے اس کے ٹی وی دے کر آئیں گے پھر ٹی وی دے کر آنے کے بعد پھر ایک بار ٹی وی بخیرہ دے دیں پھر اس کے بعد دوئے گھر ہے اے بھائی گھر آگے بہت زیادہ تھک گئے ہوں اتنا کوئی تھک گئے ہوں جس کی کوئی حد نہیں سب سے مل گیا بہت اچھا دن گزرا لیکن بہت ٹرس تھا مطلب کبھی بھی نہیں سوچا تھا ہی جب میں دوسرے سکول میں تھا وہاں بھی ہمارا ایک فنکشن چلتا تھا لیکن اس بار کی جو تھکن بھی ہو بہت آؤٹ آف دی ورلڈ تھی اب بہت زیادہ تھک گئے اب جا کے کپڑے وغیرہ چینج کر لیں پھر کپڑے وغیرہ چینج کرنے کے بعد سکون سے جب بیٹھیں گے بس پھر ولاغ انڈ کریں گے آج اور عمت نہیں ہے بس آج بہت زیادہ ہوگیا بس چلیں آج کا ولاغ یہاں ختم کرتے ہیں امید کہتا ہوں آپ کو آج کا ولاغ پسند آئے گا آج بہت اچھا دن تھا لیکن میری ابھی آنکھوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے بہت سخت نیند بھی آئی بھی اور بہت زیادہ تھک بھی گیا ہوں لیکن دیکھتے ہیں بس یہ کہ دن بہت اچھا رہا اور سکون کر رہا کافی ساری جو ہے مطلب اونچ نیچ ہونے کے بعد بھی بہت سکون سے بہت گزر گئے اب کچھ چیزیں ہیں وہ کل جا کے ہم ڈن کریں گے جو پی ایس پور ایکس باکس من رائے تھے دو دنے وہ وہیں سکول میں رکھے میں اس کو ابھی واپس کرنے اور ایل ایڈی جو ہے اپنے گھر لے آئے ہیں بہت اگر گاڑی میں میں نے چھوڑ دی میں نے اندر بھی لانے کی عمد نہیں تھی تو سارے کام ہو گئے دوستوں سے مل لیا اور باقی سارے جو جتنے بھی سکول کے کام سے چلے وہ ڈن ہو گئے اب سکون سکس بیٹھیں گے اور سب سے خیر سکت اچھا کل جو ہے مجھے ایک الگ بلوگ بنانا چاہیتا لاؤر کلندر پہ وہ میری فیورٹ ٹیم تھی شروع سے اگر آپ میرا دو دن پہلے کا بھی بلوگ دیکھیں تو اس میں بھی میں نے یہ کہا تھا کہ فائنل آرہ فائنل میں جو ہے لاؤر کلندر میری فیورٹ ٹیم ہے اور وہ وہی جیتی کیونکہ ان کا بالنگ اٹیک اتنا تھا لیکن ایک رنگ سے جیتنا ملتان سلطان کی بہت بڑی جو ہے اچیومنٹ تھی تو خیر سے گزر گیا بس پی ایس ایل از بار کا بہت مزیکہ تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ایس ایل از بار بہترین قسم کا قوالٹی کا تھا اب نیکسٹ یئر کا پی ایس ایل نائن گب ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے اور کیسے ہوگا وہ بھی ہوگا لیکن بس خیر کہو تو آج کے دن بس خیر کے بزتوار کا دن تھا کل پھر جانا ہے ٹوماروز منڈے ٹوماروز منڈے کیا کر سکتے ہیں لیکن آگے جمعیرات والے دن تئیس مارچ ہے تو تئیس مارچ میں انشاءاللہ چھٹی بھی ہوگی تو خیر سے پھر یہ اتبار کی چھٹی جو ہم سے رہ گئی ہے پھر ہم تئیس مارچ کو کریں گے لیکن ایک بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے اور خیر سے تئیس مارچ یا چوبیس مارچ کو پہلا روزہ ہوگا اور روزے کی روٹین پھر بہت پیار یہ تو اس بار مجھے سب کہہ رہے کہ روزے میں کچھ کرو کچھ کرو اپنے لئے ڈائیٹ پلان بناو اپنے سارچیں تو بس اللہ خوش رہیں آباد رہیں دعا کریں مجھے میری فیملی کے لئے اور میں آپ کی فیملی کے لئے دعا کرتا ہوں خوش رہیں آپ کو امیاب رکھے کل ملتے ہیں ایک نئے ولوگ میں اللہ حافظ اللہ حافظ